اسلام علیکم ناظرین نبی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوتا خلیل جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور جن امیدواروں کو ٹکٹ ملے ہیں وہ امیدوار اپنی کیمپین سٹارٹ کر چکے ہیں اور علاقہ مسائل حل کر رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں ٹیسٹک سینٹرل میں جہاں پہ این ایٹو فورٹی نائن اور پی ایس ایک سوٹھائی سکتا ہے اس حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں یہاں کے امیدواروں سے بات کریں گے کہ وہ کس طرح اپنی کیمپین کر رہے ہیں الیکشن میں اور کس طرح علاقہ مسائل حل کرنی کوش کر رہے ہیں آئیے اس حوالے سے ان امیدواروں سے بات کریں موسیقی 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 سنٹرل کے امیدو 49 کو امیدوار راو ابتو روحی اور PS188 کو امیدوار راوی شتابل سے بات کرتے ہیں کہ اس ایلیکشن کے حوالے سے ان کی کیمپینگ کہاں تک کونسی اور داختہ مویم کے حوالے سے یہ لوگ کیا پوشش کریں گے ہیں سر کیا ابھی آپ لوگ ایلیکشن انکریم ہونے والے آج ہو رہی دورہ چوکس کو ایلیکشن ہے تو آپ لوگ کی جانب سے کیا معاملہ دیا کیا ایلیکشن کی کیا ایلیکشن کے حوالے سے کیا ایلیکشن کے حوالے سے بہت اچھی جا رہی ہے اور آوان کا جو رسوانس ہے وہ بہت اچھا رہا ہے اس وقت لوگ بڑی تیزی سے پیپس پارٹی کے ساتھ گھوڑ رہے ہیں اور اعتماد کر رہے ہیں پیپس پارٹی بے کیونکہ پیپس پارٹی اس شہر میں کام کرا رہی ہے کراکی میں پھلکتو سنٹرل میں اور ہمارے نازمہ بہت کام ہوئے جس کو دیکھتے ہوئے لوگ جوے چھوڑے ہیں تو انہی چیزوں کو میں بھی دیکھتے ہوئے جوہاں اس وقت پیپس پارٹی کے لیٹ پارٹی کے لیٹ پارٹی لڑ رہا ہوں اینے 2.49 سے تو انشاءاللہ اللہ کے امید ہے کہ اچھا رہے دیٹ آئے گا اور ہم پاہنگا ہوئے سی جسے چھوڑے رات تامین ہوئے ہیں اور ہمیں ساعت کریں کریں تو اس میں لوگوں کا کیا آپ کے ساتھ اتاان ہے اور لوگوں کا کس طرح رویہ ہے آپ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ رویہ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں جو پچھلے اقتدار گودر ہیں جو لوگ پیار میں رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ ہمارے بات کو ایک پیار بھی ہے تو اس حوالے سے لوگ بہت مایوس ہیں کہ اس دفعہ جو ہے الیکشن کے اندر جو ہے نا لوگ پچھلے جو لوگ رہے ہیں اقتدار میں تو ان سے بڑا جنے کے لوگ گصہ بھی دکھا رہے ہیں اور مایوس بھی ہیں کہ کیونکہ کام نہیں ہوئے اس دور کے انتر اور کام ہوگا ایک کمبار لگیا ہے تو بارہل ہم لوگوں کے بات جا بھی رہے ہیں لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں تو لوگ گصہ بھی کرتے ہیں سوڑا سا تو بارہل یہ ہے تو تلگائیس کے باتے لوگوں کا مسائل کرتے ہیں جی جی مسائل بات یہی ہے کہ بنیادی اقوب لوگوں کے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے اور لوگ جب گوڑ دیتے ہیں اور گوڑ دیتے ہیں کے بعد وہ بھی اپنا نمائندہ سیلیٹ کرتے ہیں تو اس کا بھرد ہے کہ وہ ان کے بنیادی اقوب پورے پہتے ہیں تو ایسا پہلے اچھلے دور میں نہیں ہوتا رہا اس کے وجہ سے لوگ بہت مانگیت ہوئے اور بہت سے بہت اظہار بھی کرتے ہیں بارہل ہم جن علاقوں پہ ہیں ان علاقوں میں تو بھی پیپس پارٹی اقوب پورے میں نہیں رہی تو اس ورے سے جو ہے کہ ہمیں بات کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھانے میں آسان ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پیپس پارٹی کو کوڑ دیں انشاءاللہ پیپس پارٹی آپ کو احساس لی دے گی اور انکالم کوئی کسی کو مایوس کی دیں میں شکریہ سے دہنے میں جائے سے ہوتی ہے آپ کان شکریہ گئے آپ کے سمجھے آپ لوگوں کو مسائل کے لفتائیں میں اس کے سوچے ہیں انشاءاللہ بالکل ضرور کرنے میں آپ کان شکریہ سے کریں تو اس کی دنگ میں آپ کے لئے آپ کے لئے تمام پارے رکھے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیبنا آپ کے باس ٹائم پیراڈ ہوتا کے لئے موسیقی 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 جو باتیں اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں جو بھی ان کے یام پریشانی ہیں وہ سب یہاں کے دسکت بھی کرتے ہیں سر اس وقت ابھی آپ کو کیا بنیادی مسائل کیا ہے وہ اس وقت آرہی سے لیکن کہ آپ کا سب سے پہلے کیا کام ہوگا کہ اپنے مسائل کو حجر نہیں کر رہے ہیں آپ کے ان لوگوں کے بات پر دیکھیں بات یہ کہ مسائل تو جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا کہ مسائل سب ایک ہمارک لگیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے دور ہوں یا کوئی کامی نہیں ہوئی کراچی نہیں لگ رہا ہے کوئی کھنڈر لگ رہا ہے جن گلیوں میں جا رہے ہیں ایک سیوریج کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں اسی طرح گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں روڈز کے مسائل ہیں تو یہیں کنیادی اپو کے جو یہاں بلکل میں یہ کہوں گا کہ بیڑا دھرک ہوا ہوگا سر کوئی ایسا مسائل ایک ہائیلیکٹ کریں کہ جس جو آپ کی سب سے پہلی کوشتی ہوگی کہ آپ ایلیکشن چھیتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے مسائل ہوں گے تاکہ عوام کو ایک مین سہولیت نہیں سکے یا ایک مین سہولیت عوام کی طریق سکے لیکن بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے پہلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے مختلف ایریز ہیں کہ کہ کہیں پہلے سیوریج کا مسائل فرس فرائیٹی پہ کھڑیں تو وہ سیریہ اندھا زہر بات پہلے 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 پانی کا مسائل کیا جائے گا پر آمس فرائیٹی پر آمس فرائیٹیوں تھی پر آمس فرائیٹیوں کا تاختہ ہے ناوہ دن جسے کہ عمید ساتھ راو واطنی صاڑے ہیں ناوہ دن جسے کہ عمید 249 کی زمین برہ رہے ہیں وہ بات رہے ہیں کہ کیاً کیا مسائل گا neutron رہے ہیں یا روان اپنی شرگ رہے ہیں اس فام ساتھ باعت کریں گے اس کے اندر نازمباد کے ایک سے لے کے پانچ جو ہے وہ بلاؤگ جو ہے اس میں ہے بلوہار ہے رزویا سوٹائٹی ہے اسمانیا سوٹائٹی ہے وحید آباد ہے جھانگیر آباد ہے اس کے اندر شراز کالونی ہے جلال آباد ہے اور انگ آباد ہے چھوٹا میدان بڑا میدان چاندنی چو اور اس کے علاوہ جو ہے موسا نگر ہے جبلو بلاؤگ ہے اور اس میں بنگش کالونی کا کچھ حصہ ہے وہ بھی اور مجاہد کالونی تو یہ کچھی آبادیوں پر مستمیل یہ ایڈیا ہے اور جو پکی آبادی ہیں وہ بلاؤگ 1 سے لے کے بلاؤگ 5 تک جو ہے وہ سلطے میں اچھا تو سر یہ بتائیں کہ ان جو آپ نے تبھی علاقے بتائیں کہ آپ نے اپنے ایڈیاز میں آپ کس طرح اپنی کیمپین کر رہے ہیں کس طرح عوام تا یہ بتائیں کہ پیپرس پارٹی آپ کے امیدوں پر پورا ہوتا رہے گی آپ پیپرس پارٹی کی جانب سے عوام کی مسائل حل کیے جائیں گے ان فیوچر آپ کس طرح لوگتا یہ بات پچھا ہے اچھا دیکھیں ہم نے میں نے دو آزار اٹھارہ میں بھی یہاں سے الیکشن لڑا اور وہ بھتکت متی سے میں جیتا نہیں پر میں نے اپنے علاقے کی عوام کے جو مسائل تھے اس کے اوپر بھرت کیا کام کیا اور کاس کی حد تک جو ہے وہ ہم نے یہاں پر کام کیا تاقریبا ہم نے پچیس کروڑ روپے کے جو ہے کام ہم نے یہاں کروائیں اس کی میں لے کر آئے تھے ان گورنمنٹ سے یہ ہارنے کے باوجود ہم نے کیا تھا تو یہ کہ اب پیپرس پارٹی کو لے کر جو ہے وہ لوگوں میں مضبط جو ہے وہ سوچ اور جو ہے ان کی جینیت بن گئی ہے اور ہم سے جھوڑ رہے لوگ جو جھوڑ رہے لوگ ہم سے جھوڑ رہے اور انشاءاللہ ہم بالکل پور امید ہے کہ یہاں سے پاکستان پیپرس پارٹی کی بن کرے گی اور کیونکہ ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ سے پاکستان پیپرس پارٹی نے ان تمام ایریوں میں کام کیے جہاں سے کبھی پیپرس پارٹی کے لوگ مختلف نہیں بھی ہوئے تب بھی ان علاقوں میں پیپرس پارٹی نے کام کی ہے تو انشاءاللہ ہم نے بھی وہ ہی کر کے دکھایا ایدہ پیپرس پارٹی کے ایک ورکر نمائندے ہونے کی نجبت سے تو اب جو ہے وہ لوگوں کو نے بھی یہ شہور رہا ہے کہ پیپرس پارٹی سالوں سے جو لوگ زبان کی بنیاد پر اپنوں کے نام پر جو ہے وہ بیوکوف بناتے رہے ہیں وہ بھی اس بات کو اب عوام سمجھ رہے ہیں اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو مختلف ہی کر دیا ہے اور پیپرس پارٹی کی طرف ہی دیکھ رہی ہے عوام کیونکہ اینکیو جماعت اطلاقی پیٹی آئی کو اس شہر سے موقع ملا پر ان تینوں جماعتوں نے اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار پیپرس پارٹی کو اٹھرایا جبکہ پیپرس پارٹی کبھی یہاں سے اس بھاڑی اکثریت سے منتخب نہیں ہوئی جو ان لوگوں کو موقع ملے اس کے باوجود بھی اس شہر میں ناظرمباد میں اس دلے میں عرب روپے کے کام ہوئے اور اگر میں کام کہا اگر آپ کو بتانے بتاتا چلوں تو عبداللہ کالیج سے لے کر کلندری یا چوک تک ایک بہت بڑا میگا پرجیکٹ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر وہ پیپرس پارٹی نے بنایا نمک بینک شپیک مون سے لے کر جیاؤدین سے لے کر مجاہد کالونی اور پھر جو ہے وہ ناظرمباد کو جو ہے وہ روڈ پورا نکل رہا ہے وہ کام جو ہے وہ پیپرس پارٹی کا آپ ناظرمباد کے تمام دو نالے جو خستہ آلی کا شکارت تباہ ہو چکے تو اور برسات کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہوتا تھا ناظرمباد کی عوام کو تو وہ پورے نالے نئے بنوائے جا رہے ہیں سڑکے ساری نئی بنوائی جا رہی ہیں آپ شپونر کالیج سے لے کر آپ مینڈی کوتل تک دیکھ لیں آپ جو ہے ازگر علی شاہ سٹیڈیم سے لے کر جیاؤدین ہاسپٹل تک دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ جو ہے کلندری یا چوک سے لے کر جو ہے پپس چورنگی تک پھر یو بیل کمپلیکس سے لے کر جو ہے وہ گل برگ تک تو یہ نئی روٹے جو ہیں وہ بیپس فارٹی نہیں بنوائی بیپس فارٹی کی حکومت نہیں بنی اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے ڈاکٹر آسین کو جاتا ہے کہ وہ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہے جلے میں لے کر آئے اور اس کے وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کام کس نے کیا اور باتیں کس نے کیا اور الزام تراشی کس نے کی تو اب بات یہ کہ جو ہماری الزام تراشی تو مختلف بنوار میں ہوتی رہی ہے کوئی سی بھی پارٹی چیتے کوئی سب امیدوار ہے کوئی الزام تراشی تو ہوتی رہی کیا اب وہ الزام ثابت ہو سکے یا کہ الزام ثابت ہوئے بھی ہیں تو امیدواروں کی جانب سے اس حوال سے کیا ہے اچھا اب میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ صرف دیکھیں ان کے پاس پبلک میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کوئی ایجنڈا ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پبلک کو کس طریقے سے اپنی طرف موٹیویٹ کر سکے اور الحمدللہ پیپس پارٹی کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم نہ جیتے ہوئے بھی ہم نے اس جلے کے اندر ناغباباد میں پی ایس ایک سو اٹھائیس میں اینے کے اندر میں تو یہ ایجا پی ایس کی بات کر رہا ہوں اسی طریقے کے کام پی ایس ایک سو ستائیس جو کہ وید بھائی کے اینے کے اندر ہی آتے وہاں بھی بیتعاشا کام ہوئے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عوام کو ہم نے یہ چیز بھی کر کے دی کہ بھئی ہم وہ کام پر ہی اگین کرتے ہیں ہمیں آپ موقع دیں اور انشاءاللہ یہ موقع ہمارا ہی ہے اور یہ عوام موقع میں دے گی انشاءاللہ اور ہم اسے بڑھ کر دے وہ خدمت کریں گے اور یہ چیز ایسی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں تب اتنا کچھ کیا ہے تو عوام نے اگر ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھر کریں گے بڑی سکیمیں لے کر آئیں گے اس میں تعلیمی ادارے ہوں گے اس میں ہیلس کے جو ہے جو ہے جو ہیشوزیں ہمیں جو ہسپریٹلز ہیں سن گورنمنٹ کے ان کو بہتر کروائیں گے تو یہ ہمارے بلکل آگے اگر ہمیں موقع ملت تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے تارگیٹ میں رکھی بھی ہیں کہ ہمیں ان سے بھی کام کرنا ہے اور تاشا اور بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے جو بھی کام ہو سکیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے ایشااللہ یہ ہو جائے کہ اس ڈریکشن ہے بہت قریبی ہیں ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی جانتے ہیں رابطہ مہین کس طرح کی جانتے ہیں کہ علاقوں میں ایک پیپس پارٹی کا منشور پہنچانا ہے یا پیپس پارٹی کو ملتبال کو سریک کروانے کی بات ہے تو یہ کس طرح ہو رہا ہے کس طرح کام کی جانتے ہیں یا آپ کی پارٹی کی جانتے کیا کام ہے جی دیکھیں الیکشن کمپینٹ تو بڑی مختلف شریف یہ ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے ڈوٹوڈور بھی ملتاتے کر رہے ہیں مارگٹوں میں بھی جا رہے ہیں لوگوں کی جو کیمینٹی سینٹر ہیں جو برادری وائز ہیں ان لوگوں سے بھی ہمارے کانٹیک ہیں وہ بھی ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ انکریب جو ہے وہ تمام جو ناظراباد کے اندر جو برادریاں بستی ہیں جس میں راشپود برادری ہے کوریشی برادری ہے تیلی برادری ہے ڈیلی پکوان والے برادری وہ لوگ ہیں چونہ برادری کے لوگ ہیں جونہ گڑ کے یہاں پر لوگ ہیں آگا کھانی ہوگی ایک بہت بڑی کیمینٹی یہاں موجود ہے اس میں اگر یہ سارے ہم سے رابطے میں اور بہت مضبط ہمیں ہمیں اپنی طرف سے رسکونس دے رہے ہیں کوئی نئی حکمت امیلی ہے آپ کی عوام تک کوئی نئی حکمت امیلی چاہتے ہیں کوئی نئی حکمت امیلی کوئی نئی حکمت امیلی دیکھیں ہم تو لوگوں کو صرف کام چاہیے تو ہم نے وہ کام کر کے دکھایا ہیں اور یہ ہی ایک ہماری ایلیکشن کمپین بھی ہے اور اس پہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے کام کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان ہی رہے ان کی خوشی میں ان کے غم میں ان کے اسیوز پر ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ جو کہ پیپسپارٹی کے نمائن دیں یہ جیتے بھی نہیں ہیں پر اس کے باوجود بھی ہمارے جو اسیوز ہیں ان کو حل کرنے میں پیش پیش یہ رہے اور کافی حد تک ہماری اسیوز حل بھی ہوئے تو یہ ہی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی کا دل جیتنے کے لیے تو پیپسپارٹی نے جو ہے وہ ناظمباد کی عوام کا جو ہے احسن دل جیتا ہے کہ آپ اگر یہاں رات کے شام کے وقت آئیں تو ہمیں تو ایڈیو میں کم جانا پڑنا ہے لوگ خود ہی ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بوٹ بھی دینا چاہتے ہیں آپ ہماری گلی میں آئیں ہماری گلی میں لوگوں سے ملیں تو ہم ان دعوتوں پر جا رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ احتماط آپ ان کے بہال ہو رہے ہیں کہ ہاں پیپسپارٹی اور ایس این ایکی وہ علاقے کے مسائل حل کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور کیونکہ یہ چیز ہماری قیادت میں کر کے بھی دکھائی ہے کہ یہاں ظلہ بستی سے ہمارے کوئی لوگ اتنی بڑی تعداد میں بلدیات کی الیکشن میں نہیں جیتے اور برنزبت پہلے دوروں کے اب جو ہے وہ زیادہ جیتے بھی ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں تو یہ احتماط ہی ہے کہ جو پہلے ایک یوٹی ہم جیتے تھے اب چھے یوٹی جیتے ہیں جس کے قریب جو ہمارے کانسلر جیتے ہیں تو یہ لوگوں کا احتماط ہی ہے تو انشاءاللہ اس احتماط کو ہم جو ہے وہ بال رکھیں گے اور زادہ زادہ آگے بھی ہمیں موقع ملا اور بھی کام کریں گے کیونکہ کام کی ضرورت ہے اس دلے کے اندر اور خاص پر کناس مبادی اچھا یہ اداعیت ہے کہ آپ کے لئے بیس کو اپنے بڑا ایک ایڈیا لگتا ہے ان میں کن مسائل کا سامنہ ہے سب سے ایشیو تبھی آپ کو کام کریں گے دیکھیں اس سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ہے گیس کا کیونکہ کچھی عبادیاں بہت زیادہ ہیں گیس کا مسئلہ تو بھی دیکھائیں یہاں پہ کیا نہیں دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پبلک کی شکایت ہے وہ سب سے زیادہ گیس پر ہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیبرج کے اوپر ہے یا پھر جو ہے وہ گلیاں ٹوٹ ٹوٹ اچھا نظام نہیں ہے اور جو ہے پانی کے حوالے سے کافی ایڈیاز ہیں جو یہاں ڈسٹب ہیں تو یہ چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں جو سب سے گیس کے حوالے سے آپ نے کیا کوئی مطلب نہیں بنائی آپ کو گیس کا مسائل جی بلکل ہم جو ہے وہ گیس کے جو بھی ادارے ہیں یہاں پر جو ناغباد کو دیکھ رہے ہیں ناغباد ٹاؤن کو ہم ان سے بھی رابطے میں اور مفتقل بنیادوں پر ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں تو ہم ان سے بات کر کے وہ شکایت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کافی جگہوں پر ہوئی بھی ہے پر یہ کہ سوفی صرف نہیں ہے پر ہے ایشو کیونکہ یہاں پر یہ بڑے پروجیکٹ چلے جیس ارنگی نالا جب سے بننا شروع ہے تو وہاں سے کچھ لائنیں جو گیس کی وہ وہاں سے ڈسکنیٹ ہوئی ہیں تو اس وجہ سے بھی کچھ ایشو جو اچھی آبادیاں اس میں گیس کا ہے تو اس پہ بھی ہم نے کام شروع کروایا وہاں پائپ بغیرہ ٹل گئے اب وہ کام دیکھیں کتنے دن میں ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا اینے 249 سے عبدالوحید اور پی ایس ایک سو اٹھائیس سے جو آریف پیشی صاحب ممید بار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کی بجائے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں لوگ احتمال پاکستان کیپرس پارٹی بھی اتنا بحال ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کروانے کی لئے ہمارے مرکز الیکشن آفس تک پہنچ رہے ہیں ان کو خود علاقے میں نہیں جانا پڑا یہ جانے کی کوشش بھی کرنا ہے لیکن ان کو پہنچنے نہیں رہا رہے ہیں پہلے ہی آفس میں ان کے مرکز الیکشن آفس میں اتنے عوام موجود ہے اپنے مسائل حل کروانے کے لئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ خاص طور پر جو ہے گیس کے اور پانی کے اور جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وہ مسائل حل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کیپرس پارٹی جانب سے ہمیں یہ منشور دیا گیا ہے کہ خاص طور پر ہم عوام بھی خدمت کریں اور عوام کے مسائل حل کریں اسی جانب سے مجھے اجازت دیجئے کیا میں مائن بابدار شاکستان تاہ خالیل اندو دو ویڈیوز کاناج